امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کرنے اور بین لائکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت شکریہ نمبر آٹھ جفا جفا محبت قربانی اور مشکلات کے خلاف لچے کی ایک پر جوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈراما دو کزنز زارہ اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتے ہیں جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے اس محبت کو چھین لیتی ہے جس سے وہ کبھی پسند کرتی تھی جبکہ زارہ اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں اسٹرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دورید پرڈکشنز نے اسٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سہر خان، ماورہ حسین، محب مرزا اور عثمان مقتار شامل ہیں اسٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر ساتھ کبھی میں کبھی تم جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے اجائے بات وجود میں آتے ہیں فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویجن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے اور وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہیٹ پرجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ ببلی، ہانیاں عمر دوہزار جوبیس کے سب سے زیادہ ٹیلی ویجن پروجیکٹ کی پہلی چھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے جس میں ہانیاں اور فہد ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یقجہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہانیا عمر کا کردار شد جینہ ہے جو کتاب شخصیت ہے جو دین براؤن کی کتاب پڑھتی ہے سوتی ہے جلدی اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم اثر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بارے پیانے بناتا ہے موٹر سائیکل چلاتے ہیں دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اس ٹرامے کو ای آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فہد مصطفیٰ اور حانیہ عمر شامل ہیں نمبر چھے خی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنی آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسل کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دراب خان اور اس کا بیٹا چینار خان ہے درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے ایک پورا امن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل دن نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چینار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پاغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے خر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک علمناک مور سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے اپنات تکریفیں ہوتی ہیں اس رامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر پانچ عشق مرشد عشق مرشد کی کہانی مکلپ اس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد کھونٹی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا جبکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست، دشمنی، چالوں اور ابحام سے بری ایک داستان یہ طاقت کی جد و جہد ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے اس ٹامے کو عبدالخالق خان نے ڈائریکٹ کیا ہے مومنہ دورید نے اسے پرڈیوس کیا ہے اور فاروق رند نے اسے لکھا ہے اس ٹامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال ابباز خان اور دریف شاہ سلیم شامل ہیں اس ٹامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر جار زرد پتوں کا بند سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور حمد کرنے کے لیے لچک اور ان حراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجی سے بھرا ہوا ہے اس کے اپنے خاندان سے ابرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جورت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے روایت کی طرف سے تعمیر کردہ رکابٹوں سے بے خوف وہ تقدیلی کے نشان کے دور پر ابرتی ہے جس نے نا صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لا تعداد دیگر لڑکیوں کو بھی خواب دیکھنے اور ایک بہتر مستقبل کے لیے جد و جہد کرنے کی تریب دی ہے اس ٹامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومینہ دوریت پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوس کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسک میں سجل علی اور حمزہ سحیل شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر تین اکھاڑا اکھاڑا ٹرامے کی کہانی دلشیر اور ستارہ کے کرداروں کے گلد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کی ہیں یہ دلشیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور مراز چاری رکھے گا تاہم دلشیر اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا اپنی ابتدائی ہچکی چاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون پسینے اور آنسوں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان سونیا حسین سرحہ اسگر ہینا افریدی کاشف حسین شامون عباسی اور شہزاد نواز شامل ہیں اسٹرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے شاہد دوگر نے اسے لکھا ہے اور فلٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اسٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر دو جاننے جہاں جاننے جہاں راما شہرام اور مہنور کے گدھ کھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہیں جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے شہرام جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے آدھا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک باعثر شخص کا بیٹے ہیں وہ آشے میں اپنے باعثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزت دار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پروش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرح مہنور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لئے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہے نمبر ایک خمار خمار ایک لا زوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیرگیوں کو تلاش کرتی ہے مکلے پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد فائز اور حریم اپنے زندگی کو تک دیر سے جڑا ہوا پاتے ہیں فائز ایک مطموع گرانے میں پیدا ہوا حریم سے بلکل متصادم ہے جو ایک نیچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ بانتی ہے حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے تیبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے اس کی جدو جہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کی حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے اگرچہ وہ حشیاری سے کام لیتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ